خود امدان صاحب سے کوئی رابطہ براہ راست یا بلواستہ سابق وزیر اعظم سے ان سے کوئی براہ راست یا بلواستہ کوئی رابطہ ہوا ہے جناب دورانی صاحب اور ان کا اپنے بارے میں ان کا کیا موقع ہے اس پوری صورتحال کے بارے میں کیا وہ نو مئی کے واقعات سے لا طالقی یعنی اس کے بارے میں میرے خیال میں لا طالقی کا اظہار تو شاید کافی نہیں ہوگا کیونکہ بہت بڑا واقعہ تھا تو اس سے پسپا ہونا اس مواقع کو غلط کہنا اور اس طرح کے کار کو غلط کہنے کے لیے وہ تیار ہوں گے اور شاید یہ توقع کی جا رہی ہو کہ اس پر وہ معذرت کریں یا معافی مانگیں اس کے لیے کیا تیار ہوں گے اور کیا یہ ہوگا کہ اداروں کے ساتھ جس طرح کا ان کا رویہ رہا تھا اس میں وہ اپنی پسپاہ اختیار کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات ہوئی ہے دیکھیں اس طرح میں میری چونکہ جو ان کے ٹیم ہے جو ان سے رابطے میں ہیں میری ان کے ساتھ اس معاملے میں ڈسکشن ہوئی تھی میں نے پوچھا بھی تھا جو کہ دیکھیں کوئی بھی ایسا اقدام جس کے نتیجے میں ملک کی سالمیت کو ملک اداروں کو اور ملک کو نقصان پہنچتا ہو وہ تو کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتا اس کے بارے میں ان کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اور جو لوگ جن سے میری بات ہوئی جن کا کہ دیفنیٹلی ساوید وزیر آزم سے بھی رابطہ ہے اور وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس معاملے میں بالکل کریئر ہیں کہ جو قانون اور ملک کی جو لینڈ آف دلاؤ ہے اس کے مطابق اگر کسی نے کوئی جن کیا ہو تو اس کو اسی کے مطابق فیل کرنا چاہیے لیکن جہاں تک سوال ہے کہ ایک پولیٹیکل پروسس ہے اس پولیٹیکل پروسس کو چلنا چاہیے اور ملک کے اندر جو انتخابی عمل ہے وہ بھی آگے بڑے اور جو بھی آگے بڑے اور اس سلسلے میں جو بھی جو بھی واقعات یا جو بھی قانونی اقسامات ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ تو ہم فیس کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کے لیے اس کو ہم تیار ہیں اور ہم کسی بھی ایسے بلکہ اسی سلسلے میں میں نے ان کے سامنے یہ جگہ بھی رکھتا کہ ہم پاکستان جمہوریت اور فوج ان تینوں کو سیاسی جو اس کا ان تینوں کو حصہ نہ بنا اور پاکستان کو اور جمہوریت کو اور پہنچ سے بارے میں کسی قسم کا سیاسی جسے کہتے ہیں وہ تکراؤں کا حصہ بنانا اور اس کو question کرنا میرا نہیں خیال کہ وہ اس وقت کسی بھی صورت میں پاکستان کے مفاد میں ہیں جبکہ ہماری معیشت تقاضہ کرتی ہے ہمارے حالات تقاضہ کرتی ہیں